نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اس بات کا علم تھا کہ بیت المقدس کے قبلہ چینج ہو جائے گا آپ وحی کا انتظار کرتے اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے قرآن مجید فوقان حمید نے اس عدہ کا ذکر کیا اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے اس بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھتا ہم وحی کا انتظار کرتے اور یہ ایک شوق کی قیفیات تھی کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ شریف بن جائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا پس ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف تردوہا جسے آپ چاہتے ہیں خور کیجئے ہم بیت اللہ قبلہ بنا دیں گے یہ نہیں فرمایا ہم ضرور بضرور اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے پھیر دیں گے تردوہا جس میں آپ کی رضا ہے جس میں آپ کی چاہت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَعْبَوْا سُلِفَ الدُّهَا میں فرمایا اور ضروراً قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تبیتو آلہ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا چاہتا ہے رضا محمد اگر کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے اور شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ کہے کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسے کا جواب یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے قبلہ چینج ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ ملاحظہ کیجئے ساری کائنات اسی تمنا میں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے رب العالمین فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَا اے مابوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس آپ اپنے چہرے کو مزجد و حرام کی طرف کر لیجئے یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ انور مزجد و حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلُّوْا وُجُوحَكُمْ شَطْرًا اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف ہی رکھو نماز کے دوران وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ اور بے شک اہلِ کتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرَبِّهِنْ ضرور جانتے ہیں بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ دو قبلتین ہوں گے دو قبلے والے ہوں گے یہ بات تو وہ مانتے ہی تھے اب انہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا مگر زد کا کوئی علاج لوگوں کے پاس نہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ فَدْ اللَّهُ تَعَلَىٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں وہ با خبر ہے